جی سلام علیکم کیا حال ہے آپ سے لوگ خیریہ سے ہیں آپ نے دو پارٹ علیم خان صاحب کے ملاحظہ کر لی ہے تیسرا پارٹ اب شروع ہو رہا ہے لیکن آپ یقین کریں کہ تیسرا پارٹ پہلے دونوں سے بھی زیادہ حیران کون ہے آپ جب اس کو دیکھیں گے تو آپ تاریخ کے باقیدہ سٹوڈنٹ بن جائیں گے تو خان صاحب آپ کا بڑا شکریہ اچھے فرمائیے کہ جب آپ بزار صاحب کے ساتھ آپ نے کام کیا تو واقعی وہ کرپت تھے اور وہاں سے پیسے کٹھے کر کے کون کٹھے کرتا تھا اور کہاں پہنچائے جاتے تو کیا ہوتا تھا انفورچنیٹلی جو لوگوں کو ہم نے کہا تھا اور جس طرح ہم نے لوگوں سے وعدے کیے تھے حکومت آنے کے بعد ہم اس کے بالکل اُلٹ چلے گئے تھے جس لیول کی کرپشن ہوئی پنجاب میں اس لیول کی کرپشن پنجاب میں کبھی نہیں ہوئی تھی میں یہ نہیں کہا رہا کہ باقی سارے کوئی بارک مومنٹ تھے لیکن اس لیول کی نہیں ہوئی تھی مطلب ڈی سی لگانے کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا پہلے کہ چیف منسٹر جو ہیں وہ ڈی سی کو بلاتے تھے انٹرویو کرتے تھے باقی ہے تھا اور ڈی سی اور ڈی پی لگنے ڈی پیو لگنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا تھا اس میں تو یہ تھا کہ چوئی صاحب آپ جا کے ایک صاحب کو ٹین کروڑ پیاد دے دیں ٹیک ہے چل میں نہیں کسی کے نامے میں بتا لوں لیکن جس کو آپ جب دیتے تھے تو اس کے بعد وہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹائم بھی جو ہے وہ بھی فائنل کرتے تھے ٹیک ہے اور وہ بتاتے تھے کہ جی آپ چھے مینے کے لیے لگے ہیں ٹیک ہے تیر خوشی صاحب کہتے تھے جی جو بھی ان کا عملہ تھا جو بھی بزدار صاحب کا عملہ تھا وہ ان کو ٹائم لائن کے ساتھ بتاتا تھا ٹیک ہے تو یہ بتاتا تھا کہ بھائی آپ نے تین کروڑ دی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ لگ گئے ہیں تین کروڑ میں ٹیک ہے تین کروڑ میں آپ چھے مہینے کے لیے لگے ہیں اگر آپ نے اس کو ایکسٹینٹ کرنا ہے تو آپ نے پھر دوبارہ پیسے دینے ہیں ٹیک ہے اور بڑے شہروں کا ریٹ زیادہ تھا یہ تو ایزی لوڈ ہوگا نا ایزی لوڈ تھا اور بڑا کنوینٹ ایزی لوڈ تھا ایزی لوڈ کرواتے جائیں اور کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر رہے ہیں جتنا چاہے ہیں میں نے بلکہ عمران خان صاحب کو یہ بھی کہا کہ خان صاحب آپ میرے ساتھ بات یقین نہیں کہا رہے نا آپ ایسے کریں کہ آپ مجھے کوئی کوئی سین بندے کا نام دیں ٹیک ہے اور اس کو کہیں صبح لگوا دے ٹیک ہے اور مجھے ریٹ بتائیں کتنے میں لگوانا ہے ہاں تو میں آپ کو صبح لگوا دیتا ہوں ٹیک ہے تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا کہ میں تو اماندار ہوں اور میرے گھر والے سارے جو ہیں وہ پیسے لے رہے ہیں ٹیک ہے تو میرے گھر میں میری تجوریوں میں میری علماریوں میں اگر حرام کا مال آ رہا ہے اور کرپشن کا مال آ رہا ہے اور رشوت کا مال آ رہا ہے اور جب مجھے پتا ہو کہ میرے گھر میں ڈیولپرز آ رہے ہیں اور وہ میری بیگم کو آگے ہیرے کے سیٹ دے رہے ہیں اور انگوٹھیاں دے رہے ہیں تو اور میں آنکھیں بند کر کے چپ کر کے بیٹھا ہوں تو میں اماندار تو نہیں ہوں ٹیک ہے اچھا خان صاحب کے ساتھ زیادہ اختلاف کب ہوا آپ کا کیونکہ مجھے لگتا ہے شاید خان صاحب کا دل دوک کیا آپ سے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جن کو فارق کریں میرا اختلاف کیا ہو سکتا تھا جی وہ پرائم منسٹر تھے میں ایک ایم پی اے تھا تو اختلاف تو نہیں ہو سکتا تھا لیکن میں نے ان کو یہ ضرور کہا تھا کہ میں کام نہیں کرنا چاہتا ٹک اور آپ مجھے فیڈرل میں بلالیں وہ بھی میں نے ان کو کہا کہ میں اس لیے فیڈرل میں آنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ impression نہ جائے کہ میں آپ سے ہٹ گیا ہوں ٹک تو میں بلکہ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ جی خان صاحب کو میری ضرورت فیڈرل میں تھی ٹک تو میں فیڈرل میں چلا جاؤں گا اس سے آپ کے بھی ایک رہ جائے گا اور مجھے بھی ایک جو ہے وہ یہاں پہ اتنے ایڈوائزر بیٹھے ہیں جو نہ ایم پیئے نہ ایم این اے بلکہ ٹھیک جب وہ بھی آ سکتے ہیں تو میں کوئی چوڑ تو نہیں ہوں میں تو ایم پیئے ہوں نا ٹھیک تو پھر ایم پیئے ہو کے میں یہاں پہ فیڈرل میں بھی لگ سکتا ہوں کیا فرق پڑتا آپ مجھے ایڈوائزر لگا رہے ہیں کوئی مجھے ایم این اے تو نہیں لگا رہے ہیں صحیح بات تو لیکن انہوں نے نہیں لگایا اور پھر چھے مہینے بعد جب میں اندر چلا گیا تو پھر مجھے سمجھ آگئی اور پھر جب میں نکل کے باہر آیا آپ کو ایسے گرفتار کس نے کروایا ہے نیب سے یہ مجھے عمران خان صاحب نے آبیسلی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا پیچھے بشرا بی بی تھی یا جو بھی تھا لیکن آگے جو ہیں وہ جنرل فیض تھے لیکن عمران خان صاحب اور ان کی بیگم میرے خیال میں انہوں نے کہا کہ بس پکڑ لیں ان کو اور آپ کو نیب نے ملایا اور گرفتار کر دی جی آ چھے مینے بعد نا پھر ایک دفعہ مومنٹ شروع ہوئی تھی بزدار کے خلاف اور یہی شروع ہو گیا تھا کہ جی بزدار جا رہا ہے تو جب وہ بزدار جا رہے گا ہوا تو پھر اس وقت مجھے انہوں نے گرفتار کرا دیا اور میرے کوئی میرے خیال میں مہینے ڈیڑھ بات جو ہے وہ سبتین خان صاحب بھی گرفتار ہو گئے تھے کیونکہ وہ بھی سی ایم بننا چاہتا ہے پھر نام اس کا بھی آ گیا تھا تو جب نام آ جائے تو پھر انہوں نے کہا جس جس کا نام آ رہا ہے ان ساروں کو ایک دفعہ جو ہے وہ پکڑوانے اچھے جنرل باجستان نے بتایا تھا کہ میں نے امران خان صاحب کو بتایا تھا کہ پنجاب کی صورتحال بہت خراب ہے تو آپ یا چوری پرویز علاج صاحب کو بنا دیں یا علیم خان صاحب کو بنا دیں تو خان صاحب نے پوچھا تھا کہ ان دونوں میں کیا ایک والیٹی ہے تو انہوں نے کہا جی ایک آدمی جو ہے وہ پولیٹیکلی بڑا سبردہ سٹرانگ ہے اگر آپ کو ایک سٹرانگ پولیٹیشن چاہیے تو وہ اور دوسرا یہ دوسرا جو ہے وہ فیننشلی بڑا سٹرانگ ہے اور اگر آپ کو فیننشلی سٹرانگ چاہیے تو علیم خان کو بنا دیں تو اس کے بعد میرا قلعہ وہ راضی ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے جی آج ہے علیم خان کو میں بنا دیتا ہوں تو پلایا گیا تھا آپ کو میرا جو فوٹے تھا میرے پاس جو پلاس تھا وہ تو ایڈمیسٹریشن تھی ٹھیک میں تو میں نے تو پی ٹی آئی میں ہمیشہ ایڈمیسٹریٹیب لی کام کیا تھا ٹھیک میرے اوپر تمام تر ایڈمیسٹریٹیب ذمہ داری ہیں ٹھیک میں دھرنوں کا انچارج تھا میں ریلیز کا انچارج تھا ٹھیک میں وہ جو آپ کا ایک سو چھبیز دن دھرنا تھا اس کا انچارج تھا سو بیسکلی تو میری ذمہ داری عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب کو میری کالٹی کا پتہ تھا ٹھیک ان کو یہ پتہ تھا کہ میں اس کے اوپر کیا کام لگا سکتا ہوں اور یہ ڈیلیور کر سکتا ٹھیک ٹھیک ہے فنانشل تو چوہش صاحب ہماری دوزہ اٹھانہ تک ضرورت تھی ٹھیک اس کے بعد تو ہماری ضرورت عمران خان کو نہیں تھی اس کے پاس تو بہت بڑے بڑے جہاز تھے اس کے بعد بڑی بڑی گاڑیاں تھیں اس کے پاس فلیٹ تھے گارڈ تھے اب نہ میرے ڈالوں کی ضرورت تھی نہ میرے گارڈ کی ضرورت تھی نہ میری گاڑیوں کی ضرورت تھی اور نہ ہی ہمارے جہازوں کی ضرورت تھی ٹھیک تو اب عمران خان کو ہم سے کوئی وہ وہ فائدہ نہیں چاہیے تھا جو دوزہ اٹھانہ تک ارائلیونٹ ہو گئے تھا وہ ہم ارائلیونٹ تھے تو اس لئے جو جنگیر ترین کا انجام ہوا وہ ارائلیونٹ ہونے ارائلیونٹ ہونے کی وجہ سے ہوا اور اسی طرح میرا بھی جو تھا وہ یہ عمران خان کو پتا تھا کہ جی اب مجھے نہ ان دونوں کے جہازوں کی ضرورت ہے نہ ان کے پیسوں کی ضرورت ہے نہ مجھے ان کی ایڈمیسٹریشن کی ضرورت ہے تو اگر انہوں نے پنجاب میں مجھے لگانا تھا تو صرف اس لئے لگانا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ پنجاب میں ہم ڈیلیور کر جائیں تاکہ اگلی دفعہ کا الیکشن جائے کیونکہ چوئی صاحب جو بھی دو ہزار اٹھارہ سے آن ورڈ جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے تھے وہ پی ٹی آئی گیارہ کے گیارہ الیکشن ہار گئی تھے صرف ایک الیکشن جیتے تھے جو کہ تائر خرشید صاحب کے دماد کا تھا جو کہ گجرہ والا میں تھا اور وہ صرف اس لئے جیتے تھے کہ تائر صاحب جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ ہمارے پرنسپل سیکٹری ٹو در سی ایم تھے ادر وائز پی ٹی آئی جتنے بھی بائی الیکشن سے سب ہار رہی تھی اور سو مچ سو کہ جو عمران خان صاحب کی اپنی سیٹ تھی جو کہ ان کے وزیراعظم بننے کے بعد انہوں نے خالی کی تھی جو کہ لہور ڈیفینس کی تھی وہ بھی ہمائی اختر صاحب جو ہیں وہ بھی الیکشن ہار گئے تھے اور خاجہ ساد رفیق جو ہے وہاں سے جیت گئے تھے اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ کو جب جنب بائیو صاحب کے کہنے پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہم ان کو سی ایم بنا لیتا ہوں اور آپ کو بلائے گیا تھا لہور سے وہ واقعہ کیا تھا جی میرے پاس جو ہے وہ عمران اسماعیل صاحب آئے تھے عمر کینی صاحب آئے تھے محمود مولوی صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں عمران خان صاحب نے بیجا اور اس سے پہلے میرا اختلاف ہو چکا تھا میں نے خان صاحب کو کہہ دیا تھا کہ جی میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا اور میں اس کے خلاف چاہوں گا اور اس کے خلاف جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا وہ نون کا ہو پیپلز پارٹی کا ہو جو بھی ہو میں ایک دفعہ اس کے خلاف ووٹ ڈالوں ٹک اور ان کو پتا تھا اس بات کا کہ یہ باز نہیں آئے گا یعنی بزدار کے خلاف جی بزدار کے خلاف میں ووٹ ڈالوں گا سو جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے یہ پارٹی کو کٹھا کرنے کے لیے جب مشورہ کیا تو اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ عریم خان کو بلا لیں اور اس کو اپنے ساتھ شامل کریں تاکہ یہ پارٹی جو ہے وہ اس مشکل سے بچ جائے ٹک تو میرے پاس انہوں نے یہ دو تین بندے بھیجے ٹک اور وہ میرے گھار آئے لاہور میں ٹک اور انہوں نے مجھے کہا کہ عمران خان صاحب آپ کو بلا رہے ہیں میں نے اس دن تک عمران خان صاحب کے خلاف پارٹی کے خلاف کسی اور چیز کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا تھا میں اس وقت تک بالکل چپ تھا اور میں نے ان کو کہا تھا کہ جی میں کوئی پارٹی کے خلاف نہیں جاؤں گا آپ جو ہے وہ اس کو چینج کر دیں اور میں نے کبھی یہ شرط نہیں رکھی تھی کہ آپ مجھے بنا دیں ٹک میں نے ان کو کہا تھا کہ ہمارے ایک سو اسی کے میمبر ہیں ٹک تو کیا ایک سو اسی میمبر میں سے کوئی ایک کامپیٹنٹ بھی پی ٹی اے کے پاس نہیں ہے ٹک ہے کیا کوئی ایک اماندار بھی نہیں ہے سو اگر آپ نے مجھے نہیں بنانا نہ بنائیں ٹک ہے لیکن کم از کم اس جیسے نکمے آدمی کو کرپٹ آدمی کو تو یہاں سے نکالیں ٹک اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ عمران خان صاحب آپ کو ملنا چاہتے ہیں تو ہم سارے کٹھے ہو کے تو ہم اسلام آباد آگئے اور اسلام آباد میں صبح انہوں نے مجھے دس گیانہ وجہ رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب سے بات ہوئی اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں میرا ارادہ تبدیل ہو گیا ٹک ہے اور میں جو ہے وہ چینج نہیں کروں گا میں بزدار کوئی رکھوں ٹک ہے آپ واپس چلے گا واپس جا کے آپ نے پریس کانفرنس کی تھی ہمیں لگتا ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ نے پارٹی چھوڑی یا پریس کانفرنس کی جی میں نے پارٹی تو اس کے بعد چھوڑی تھی جب میں نے ان کو ووٹ ڈال دیا تھا اس کے خلاف ٹک ہے اور میں نے ان کو بتایا تھا میں ان کو بتا کے گیا تھا کہ میں اس کے خلاف ووٹ ڈالوں گا ٹک ہے اور جو میرا نون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا میں نے نون کبھی جوائن نہیں کی تھی میں نون میں کبھی شامل نہیں ہوا تھا لیکن میں نے اپنے طور پہ جو میں سمجھتا تھا کہ یہ جو جو وعدہ ہم نے لوگوں سے کی ہے اور جو جو ہم نے ان سے کی ہے ہم اس کے خلاف جائیں گے اور اس کے بعد میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ میں جو ہے وہ آہ ریزائن کروں گا اور اگلی دفعہ جو ہے وہ میں آہ الیکشن لڑوں گا یا نہیں لڑوں گا یہ میں بعد میں ڈیسائیڈ ہوں ٹھیک اچھا یہ فرمائیے گا تاکہ جو پارٹی کا بعد میں حشر ہوا اور اب خان صاحب جو جھیل کے اندر ہیں ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں آپ اس سارے معاملے آہ چھوئے صاحب آہ دو تین وجوہات ہیں نمبر ون ایک تو جب آپ آہ کسی بھی کسی بھی انسان میں جب آہ وہ اپنے آپ کو آہ بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے اکل مند سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اکلِ کل ہے اور اس کو اپنے دوستوں کی کوئی پہچان نہیں ہوتی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے جو ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ میں ان کو جب چاہوں استعمال کروں ٹھیک اور جب چاہوں پھینک دوں ٹھیک اور عمران خان صاحب کی یہ خاصیت رہی ہے ساری زندگی صرف ہمارے ساتھ نہیں کیا انہوں نے ہر ایک شکش کے ساتھ کیا ٹھیک ان کے ان کے دل میں ان کی ان کے پاس اپنی بہنوں کی کوئی عزت نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمیں سارا پتا ہے وہ ہماری بہنوں کی طرح ہیں ٹھیک پر وہ ان کو جس طرح ہمارے تعلقات ہوتے ہیں اپنی بہن بھائیوں سے رشتہ داروں سے اپنے بچوں سے ساڑھے تین سال چوئی صاحب انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ انہوں نے کوئی تعلق نہیں رکھا انگلینڈ نہیں گئے انگلینڈ نہیں گئے نہیں ان کو بھی نہیں بلایا ٹھیک ساڑھے تین سال اس دن سے جس دن وہ پرائم منسٹر کا اوتھ لے رہے تھے ٹھیک اس دن بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں آنے دیا ٹھیک تو چوئی صاحب اگر وہ ساڑھے تین سال اپنے بچوں کو نہیں ملا ہم تو اس کی علیم خان کے ساتھ کیا لائلٹی ہوگی ٹھیک ہے جنگیر خان کے ساتھ کیا لائلٹی ہوگی جس کی اپنے بچوں کے ساتھ لائلٹی کا یہ حال ہو کہ اس کو ساڑھے تین سال صرف جنوں نے کہا ہو یا صرف بھوتوں نے کہا ہو کہ جناب اگر تو ملے گا تو تیرے خلاف یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا جو ملکہ وزیراعظم بن کے ان لوگوں کی فوتگی پہ نہ پہنچے جو کہ ہمارے ہزارہ برادری کے لوگ کوئٹا میں جو ہے وہ شہید ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ رکھ کے صرف ایک مطالبہ کیا کہ وزیراعظم آجائے اور ہم اس کو ہم اسے بات کرے اور ہم اپنے یہ عزیزوں کو دفنا دیں گے خان صاحب ان کے فوت ہونے پہ نہیں گئے نعمل حق کے جنازے پہ نہیں گئے اس لیے کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ اگر آپ کو اسی معیت کے اس پہ جائیں گے تو یہ آپ کے لیے کوئی نہوست ہوگی ٹھیک ہے سو جب آپ آپ اپنے دوستوں کے نہ ہوں آپ اپنے بچوں کے نہ ہوں آپ اپنے کسی رشتہ دار کے نہ ہوں آپ اپنے بہین بھائیوں کے نہ ہوں آپ نے جو ماجد خان کے ساتھ کیا وہ سب کو پتا ہے جو آپ نے اپنے والد کے ساتھ کیا والد کو انہوں نے بیزت کر کے اپنے بورڈ سے اٹا دیا اور یہ اس بات کا کریڈٹ لیتے تھے کہ میں نے اپنے باپ کو ہٹا دیا یعنی کہ آپ سوچیں کہ ایک آدمی جو کہ شوقت خانہ بورڈ کا چیئرمن لگا تھا جو کہ ان کے والد تھے انہوں نے اپنے والد کو اٹا دیا ٹھیک ہے اور ان کو اس بات کبھی بچاروں کو بتا نہیں کتنا رانج ہوا ہوگا کہ میرا بیٹا ہی مجھے جو ہے اٹھا رہا تو ایک سیلفش آدمی سیلف سینٹرڈ آدمی جو اس کی ذات کے علاوہ اس کی کوئی وہ نہ ہو یہ سب سے بڑا تو یہ تھا ٹھیک دوسری بات جب سے ان کی شادی ہوئی میرے خیال میں ان کے فیصلے ان کے اپنے رے ہی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ توہم پرستی میں چلے گئے وہ فال میں چلے گئے ٹھیک ہے وہ چلوں میں چلے گئے ٹھیک ہے جب آپ کی جب آپ کے فیصلے کسی ملک کے فیصلے ٹھیک ہے جی پرائم منسٹر کے فیصلے جو ہے وہ فال سے نکالے جائیں تصویریں دیکھ کے بتایا جائیں کہ یہ سیکٹری لگ سکتا ہے یا نہیں فیڈرل سیکٹری لگ رہا ہے شکل دیکھ کے تصویریں جاتی تھی بی بی کے پاس جیہا بلکل ان کے پاس جاتی تھی وہ فیصلہ کرتی تھی کہ یہ اس قابل ہے یا نہیں کہ اس کو سیکٹری لگا جا سکے اس قوم کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ جو عمران خان نے کر چھوڑا اور جو ہمارے اعتماد کے ساتھ جو اس کے لیے ہماری سنسیریٹی تھی اور جو اس نے اس ملک کے ساتھ کیا عمران خان نے ساڑھے تین سال جس طرح یہ ملک چلا ہے چھوڑی صاحب آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ان کے فیصلے جو ہیں اس میں کتنا عمل دقل تھا ان کے گھر والوں کا یہ کس کو کتنے بجے ملنا یہ بھی وہاں سے فیصلہ ہوتا تھا کہ جی اس کو اس سے پہلے ملیں گے آپ نے گھار جو ہے وہ شام غروب ہونے سے پہلے آ جا اب آپ سوچیں آپ گیارہ بارہ بجے آئے ہیں دفتر اور آپ پانچ بجے اٹھ کے چلے گئے ہیں مطلب پرائم منسٹر اور پاکستان وہ صرف پانچ گھنٹے دیرہ دن میں یعنی ان کی واپسی کا تائیون وہ ان کی بیگم کرتی تھی ہر چیز ان کے آنے کا ان کے جانے کا ان سے کس نے ملاقات کے لیے کیا ٹائم نکالا ہے وہ یہ بتاتی تھی کہ یہ ٹائم یہ ٹھیک ہے یہ ٹائم یہ غلط ہے ملنے کا آپ نے انگلنڈ وہ ان کو بچاروں کو ساڑھے تین سال انگلنڈ نہیں جانے دیا کہ ایک تو وہ بچوں کو مل لیں گے یا شاید ان کے دماغ میں ہوگا کہ وہ جمائمہ کو مل لیں گے یا پتہ نہیں کیا ان کے دماغ میں تھا لیکن انہوں نے بچوں کو آنے بھی نہیں دیا ساڑھے تین سال ان کے بچے نہیں آئے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے بچے دوبارہ کب آئے ہیں جیزدن عمران خان صاحب کو وہ کنٹینر کے اوپر وہ زخمی ہوئے ہیں اچھے یہ فرمائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بی بی کا زیادہ قصور ہے کیونکہ انہوں نے کیپچر کر لیا عمران خان کو اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک مارڈرن آدمی ہے آکسفورٹ کے پڑے ہوئے ہیں ایکسپوئیر بہت زیادہ ان کا پوری زندگی وہ سٹار رہے ہیں تو ایک آدمی سپر سیشیز اتنا کیسے ہو سکتا آپ سوچیں دوزاد تیرہ میں مجھے انہوں نے ایک پیر کے کہنے پر ٹکٹ نہیں دی کہ عمران خان صاحب وزیراعظم بن جائیں گے اگر علیم خان کو ٹکٹ نہیں ملے گی تو جب مجھے ٹکٹ نہیں دی اور میں نے الیکشن نہیں لڑا اور ان کو پھر بھی پنجاب میں سات سیٹیں ملی تو میں نے ان سے چوجسہ پوچھا کہ بھائی مجھے ایک ٹکٹ دیتے ہیں تو سات کی آٹھ ہی ہو سکتی تھی سات کی چھے رہ جاتی تو کیا فرق بن جاتا آپ تو ابھی بھی نہ پرائم نیسٹر بنے تو ایک پیر صاحب نے ان کو ٹکٹ نہیں دینے دی مجھے اور اس کے بعد جو فیصلے تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بیگم صاحب اگر تھے توہم پرستی کا شکار ہو گئے توہم پرستی تو اتنی زیادہ تھی کہ اس کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو بیسیکلی سارے کیاس کا زمہدار آپ بشرا بی بی کو سمجھتے ہیں نہیں میں نہیں ان کو سمجھتا میں عمران خان صاحب کو سمجھتا ہوں اگر انہیں یہ سارا کسی کے کہنے پہ بھی کیا بشرا بی بی کے کہنے پہ کیا یا کسی کے کہنے پہ بھی کیا انہوں نے عثمان بزدار کو لگایا تو چوئی صاحب وہ پرائم نیسٹر اور پاکستان تھے ان کے پاس ہر رپورٹ آتی تھی ان کے پاس آئیئی ایس اے کی رپورٹ آتی تھی ان کے پاس آئی بی کی رپورٹ آتی tھی ان کے پاس تمام اداروں کی رپورٹیں آتی تھی اور ان کو اگزیکٹلی پتا تھا کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے کیے پی میں کیا ہو رہا ہے عثمان بزدار کیا کر رہا ہے فراغوگی کیا کر رہی ہے ان کو ہر چیز بتا تھے پر اگر اس کے بعد بھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تو ہم کسی اور کو کوئی سوروار تو نہیں کہہ سکتے میرے خیال میں جس نے فیصلہ کرنا تھا وہ پرائم نیسٹر اور پاکستان تھا اور اس نے فیصلے نہیں کیے تو ہی ہیس ٹو بی پلائر اچھے دیکھیں اگر اس سارے پیریٹ کا اگر ہم انیلیسٹ کریں خان خان صاحب تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جنرل فیض امیز صاحب جو ڈی جی آئیس ای تھے وہ عمران خان صاحب کے بڑے قریب تھے بلکہ بی بی کے زیادہ قریب تھے وہ اور اس کے بعد ظاہریں ان کی اپنی خواہش تھی کہ وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے یہ جو آرمی چیف بننے کی خواہش تھی اس کی وجہ سے پورے پاکستان کے بڑا درک ہو گئی جو آرمی چیف بننا چاہتے تھے وہ تو ان کی خواہش تھی نا جو بشرا بی بی کو چاہیے تھا اس کی ارینجمنٹ انہوں نے کر دی تھی آہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل فیض صاحب کا جو گھر بنا چکوال وہ بھی ہمارے وہ جو ڈیولپرز تھے وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ اس کے اندر یہ جو چینڈلے رہے یہ بھی میں نے یہاں سے لے کے لگایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ بھائی صاحب کی کوالٹی رہی ہے کہ وہ جب بھی کسی کے اوپر پیسے لگاتے ہیں تو وہ پھر پورے مجمع کو بتاتے بھی تھے تو اگر انہوں فیض کے اوپر پیسے لگائے یا فرہ گوگی کے اوپر لگائے یا آہ بشرا بی بی پر لگائے تو انہوں نے پھر پورے پاکستان کو بتایا کہ میں ان کو جا کے یہ دیتا ہوں میں ان سے یہ کرتا ہوں میں میں ان کے پاس جب چاہوں جا سکتا ہوں اور میں نے میری بچیوں نے جا کے اس کو یہ ہار دیا ہے میری میری بیگم نے جا کے اس کو یہ انگوٹھی دیا ہے اور یہ انگوٹھی میں نے اس یولر سے خرید دیا ہے اور وہ اتنے کی خرید دیا ہے یہ ساری باتیں یہ انہوں نے بتا دی ہوئی تھی سو بیسکلی جنرل فیض جو ہیں وہ ان کو پیسے تو نہیں پچا رہے تھے پیسے تو ہیں وہ سا پچا رہے تھے جو کہ ڈیولپر تھے اب جنرل فیض جو تھے وہ ان کے کام آسان کروا رہے تھے کیسے ڈی جی آئی ایس آئی تھے انفرمیشن ان کے پاس ہوتی تھی وہ بشرا بی بی کو بتاتے تھے بشرا بی بی کہتی تھی خان صاحب کو کہ میرے نے فاعل نکالا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا پرسوں یا آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے چار دن بعد یہ ہونے والا ہے چھے دن بعد یہ وہ چار دن بعد جب ہو جاتا تھا کیونکہ ان کو تو ڈی جی آئی ایس آئی نے بتایا ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے امریکہ کی طرف سے میسیج آ جائے خان صاحب بھی کہتا تھے کہ اتنی پہنچی ہوئی ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے پہلے بتا دیا تھا تو جنرل فیض ڈیولپر بشرا بی بی جو عثمان بزار صاحب اور فراغ ہوگی یہ ایک ہمارا پانچ کا گینگ تھا یہاں پہ دو بندے اور تھے جس میں ایک شہزاد صاحب تھے جو کہ شہزاد اکبر صاحب کی آپ نے وہ بتا ہوگا انہوں نے بھی ایک بریف کیس وصول کیا تھا جس کی ویڈیوز پورے پاکستان میں چلی تھی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ آزم خان صاحب تھے جو ان کے پرنسپل سیکٹر یہ سب لوگوں نے مل کے یہ فیسرے سارے ان کے مرضی سے آزم خان صاحب کو کیپچر کیا ہوا تھا نا سب آزم خان جو ہے وہ امران خان صاحب کے ساتھ رہے اور جو فیصلے ہوتا تھے امران خان کے اس کے اندر آزم خان کا بڑا عمل دخل ہو لیکن صاحب دیکھیں پوری سٹیٹ ہے پچیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایجنسیز بڑی سٹرانگ ہیں وہ امریکہ میں جا کے آپریشن کر لیتی ہیں وہ افغانستان میں کر لیتی ہیں دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جو ہم سے چھپی ہوئی ہے دنیا کے بڑی سٹرانگ فوج ہمارے پاس ہے پھر ہم انٹیلیجن بہت زیادہ ہیں ہر لحاظ سے لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا کہ ہمارے اداروں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہو گیا رہا ہے ملک کہاں جا رہا ہے ملک کہاں نہیں یہ جو جل باجوہ صاحب نے جا کے کہا تھا امران خان صاحب کو کہ پنجاب میں یہ کچھ ہو رہا ہے اور انہیں ایک پوری فائل دی تھی جو کہ فائل انہوں نے جو فرق ہوگی کے کارنامے ہیں وہ بھی اس میں تھے اور جو بشرا بی بی کر رہی تھے وہ بھی اس میں تھے اور جو وہاں پہ عثمان بزدار صاحب کے ذریعے ہو رہا تھا وہ سب کچھ اس میں تھا تو وہ ساری کی ساری فائل امران خان صاحب کے پاس تھی تو وہ تو سارے یہی کر سکتے تھے انہوں نے میکسیمم تین سال لگتے روکا کیوں نہیں روکنا چاہیے تھا بی بی کو روک لیتے ہیں بی بی کو روک لیتے ہیں کیسے ان کو کہتے ہیں ان کو نان پرٹیکل کرتے ہیں نہیں جاوے چاہیے صاحب دیکھیں کسی کے گھر والوں کو بھی آپ کا کیا اثر ہو سکتا ہے اگر آپ پرائم منسٹر اور پاکستان ہو تو آپ کی بیگم کے اوپر آپ آرمی چیف کتنا کو اثر ڈال سکتا ہے نہیں روک سکتا اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو کچھ ہوا ملک کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کا خیال ہے اور عمران خان صاحب کو بہت پہلے روک لینا چاہیے تھے کسی نے کسی طریقے سے جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا وہ اس کے پورا الٹ ہوا جو وعدہ عمران خان صاحب نے عوام کے ساتھ کیا تھا ایک خوبصورت پاکستان کا ایک ڈیولپ پاکستان کا آپ سوچیں کہ ہمارے ساتھ ہم نے ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا ہم نے پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ کیا چوئے صاحب عمران خان صاحب کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پچاس لاکھ گھر کتنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ایک دن ان کے صاحب بیٹھ کے پوچھا میں نے کہا خان صاحب آپ کو پتا پچاس لاکھ گھر کتنے ہوتے ہیں کہتے ہیں کتنے ہوتے ہیں اب وہ ایک کروڑ نوکریوں نے کہہ دی تھی ان کو یہ نہیں پتا تھا انہوں نے تو کبھی آج تک نہ کوئی فیکٹری چلائی تھی نہ کوئی کاروبار چلایا تھا نہ کوئی بیکری چلائی تھی نہ کوئی ٹھیلا لگوایا تھا ٹھیک ہے ان کو کچھ پتہ نہیں تھا تو جب میں ان کو کہا کہ دیکھیں لاہور میں ایک کروڑ کی بات یہ ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم ایوری جیل لگائیں کہ پانچ لوگ جو ہیں ایک گھر میں رہتے ہیں تو پورے لاہور میں بیس لاکھ بیس لاکھ اور آپ میں پچاس لاکھ میں ہے تو میں نے کہا آپ نے کہا ہے میں پچاس لاکھ گھر بناؤں گا پانچ سالوں میں پانچ سالوں میں ٹھیک ہے بھر تو جو ساڑھے تین سال گزرے اس کے اندر ان سے پانچ سو گھر بھی نہیں بنے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے وعدے کیے تھے پچاس لاکھ گھروں کے تو ایک کروڑ نوکریوں کے اور اسی طرح آپ نے جب ڈیمز کے وعدے کیے آپ نے انڈسٹریلیزیشن کے وعدے کیے آپ نے لوگوں کو خوشحال کرنے کے وعدے کیے غریب آدمی کے مسائل حل کرنے کے وعدے کیے تو اچیو کیا کیا چار سال میں اور آپ کیسے اچیو کر سکتے ہیں اگر چوئی صاحب آپ کا جو کیمرہ مین ہے اگر وہ کیمرہ مین جو ہے وہ آج سے پہلے جو ہے وہ موچی لگا ہو ٹھیک ہے بھا یا وہ آج سے پہلے جو ہے وہ کسی کارخانے میں کوئی اور کام کرتا ہو اور آج وہ آگے وہ لگ جائے سو ایک نکمی ترین کابینہ نکمی ترین پنجاب کا سی ایم نکمہ ترین کیپی کا سی ایم صرف اس لیے لگایا جائے کہ وہ میرے بالکل جو ہے وہ متیت رہیں گے اور کوئی اکل کی بات نہیں کریں گے مہرے بن کر رہیں گے مہرے بن کر رہیں گے اور میں جس طرح چاہوں گا ان سے کرواؤں گا تو اس کے اندر عمران خان صاحب کے پر آپشن کیا تھی یہ تو ان کی گوڈ لگ تھی کہ ان کی حکومت جو ہے وہ وہ اس کے اوپر ساڑھے تین سال کے بعد جو ہے وہ یہ ہو گیا ونہ ادروائز جو ان کی پاپولارٹی کا اس دن حال تھا میرا نہیں خیال تھا کہ وہ کمز کم میں آپ کو پنجاب کا تو بتا سکتا ہوں کہ پنجاب میں وہ دس سیٹے نکالنے کے بھی قابل تھے اگر ان کی اس دن الیکشن ہوتے جس دن ان کی حکومت اٹھائی گی اچھا آخری پورشن ہے ہمارا یہ بتائیے گا کہ یہ نو اور دس مہی کے جو واقعات ہوئے خان صاحب اچیو کیا کرنا چاہتے تھے آپ کیونکہ بڑے قریب رہے ہیں انیلیسیز کر رہے ہیں آج جی خان صاحب جو ہے نا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ان کو اپنے علاوہ اور کوئی چیز ان کی پرارٹی نہیں ہے اور میں آپ کو پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ جن کے پرارٹی بچے نہ ہوں ٹھیک ہے آج آپ ما شاء اللہ آپ کے بھی اولاد ہے میری بھی اولاد ہے ہماری ساری خوشیاں ہماری ساری فوکس ہماری ساری کنسنٹریشن ٹھیک اپنے بچوں کے ساتھ ہے بلکو ساری ٹھیک ہے اور اگر مجھے آپ کہیں کہ تُو نے ساڑھے تین سال اپنے بچوں کو نہیں ملنا اور میں ہم نے تجھے پاکستان کا پرائم منسٹر لگا دیتا ہوں آپ مجھے امریکہ کا صدر بھی لگا دیں تو مجھے یہ سودا نہیں قبول بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک ہے بھاں سو اگر میں ساڑھے تین سال اپنے بچوں سے دور رہ کے اگر مجھے آپ کوئی بھی عدو آفر کریں تو مجھے نہیں قابل قبول ٹھیک تو امران خان اپنے بچوں کو چھوڑ گیا ساڑھے تین سال اور اس نے کہا کہ مجھے پرائم منسٹر رہنا ہے ٹھیک ٹھیک ہے کہ کوئی نحوست کوئی کوئی توہم پرستی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے بھاں کسی صورت بے شک نوچوں کو میں نہ ملوں پر میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آ جانی چاہیے جس سے میری اقتدار جو ہے وہ ختم ہو جائے ٹھیک سو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی ٹھیک ہے وہ اس کا اقتدار میرے ٹھیک ٹھیک تو وہ اس بغاوت کروانا چاہ رہے تھے باقیدہ نو اور دس میں اس کے بعد تو ان کے پاس اور آپشن کیا تھی جی ٹھیک ہے وہ آپ کو چوئی سے پتہ ہی ہے میرے سے بہتر پتہ ہوگا جو وہ کیپٹل ہیل پہ حملہ ہوا ٹھیک ہے اس کے اوپر جو لوگ انوال ہوئے وہ تقریباً گیارہ سو لوگوں کا انہوں نے مقدمہ کیا ہوا پا 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 کیا تھا ٹرائل ہوا جی ٹرائل ہو چکا ساڑھے پانچ سو لوگوں کا ٹرائل ابھی رہتا ہے ان ساڑھے پانچ سو لوگوں میں سے جس کو اٹھارہ سال ہوئی ہے وہ چوئی سے وہ ہے جو کی ماسٹر مائنڈ تھا اس اٹیک ٹھیک ہے ٹھیک سو اس اس نو میئے کے اس میں کون ماسٹر مائنڈ ہے امران خان is the ماسٹر مائنڈ ٹھیک ہے خود ڈیزائن کیا تھا انہوں نے جی آویس ان کے کہنے پہ لوگ گئے ہیں ٹھیک ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ لوگ تو جا کے جو ہے وہ جناح اس کو آگ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اور جی ایچ کیو کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں سو اگر یہ چیز ماسٹر مائنڈ ہوئی ہے تو وہ ہنڈرڈ پرسن امران خان سے ہوئی ہے اور اس کے پیچھے امران خان تھے جو لوگ وہاں پہ گئے تھے کیپٹل ہل میں ان میں جو لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ چودہ سال اس کو ہوئی ہے جس نے اس میز پہ پیہ رکھا ہوا تھا اور ہمارے ملک میں تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوا نو میئے کو آپ نے یونی فارم لوگ کے لوگوں کے یونی فارم آپ نے لوگ جو ہمارے جو ہمارے شہدہ تھے ان کے منومنٹس ان کے آپ نے منومنٹس اٹھا کے نالوں میں پھینکے آپ نے جناہ ہاؤس جس کے باہر جناہ ہاؤس لکھا ہوا ہے جس کے اوپر قائد عظم کی اور جو ہمارے جو قائدین تھے تب کے ان سب کی تصویریں لگی ہوئی ہیں آج بھی لگی ہوئی ہیں ان کو آپ نے آگ لگائی جناہ ہاؤس کی اندر جو مسجد ہے آپ نے اس کو آگ لگائی اور اس کے بعد آپ اگر ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں کس طریقے سے ہم ان لوگوں کو چھوڑ سکتے ہیں ان کو تو میرے خیال میں نشان عبرت بننا چاہیے آئندہ آنے والے سو سال کے لیے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جو شخص جو ہے وہ ہمارے شہدہ کی عزت میں اور ہماری جو ہماری جو سیکرڈ چیزیں ہیں ان میں اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو اس کو ہم ایک ایک مثال بنائیں گے عمران خان صاحب سزا پرداش کر لیں گے بھوکتا لیں گے اس کو ان کے پاس آپشن کیا ہے جی؟ ویسے ظاہر ہے ان کا بڑا لائف سٹائل راہ ہے تو اس لائف سٹائل تو ان کا تابع راہ جہاں ان کے پاس جانگیر ترین اور علیم خان تھے اس سے پردہ ان کے پاس کوئی لائفش نہیں تھا وہ سوزوکی میں پھرا کرتے تھے ٹھیک ہے وہ لینڈ کزر تو میری تھی لینڈ کزر تو صرف جانگیر کی تھی جہاز تو ہمارے تھے عمران خان صاحب نے تو کبھی پی آئی کے علاوہ تو کوئی جہاز نہیں دیکھا تھا ٹھیک ہے تو اگر وہ یہاں سے کہیں جاتے تھے تو وہ ہمارے جہازوں پہ جاتے تھے ٹھیک ہے اگر وہ یہاں سے دھرنے سے اڑتے تھے اور کراچی جاتے تھے اور کراچی سے تقریر کر کے پھر واپس دھرنے پہ آتے تھے تو وہ وہ کس کے جہازوں پہ جاتے تھے تو اگر ان کی گاڑیاں جو بلٹ پروف تھیں اگر ان کے پیچھے جو ڈالے چلتے تھے ان کی جو سیکیورٹی تھی وہ ان کے پاس کس نے دی ہوئی تھی سو یہ ساری چیز ہے تو عمران خان کی اسائش تو اس دن شروع ہوئی تھی اس سے پہلے تو عمران خان کے پاس وہی اسائش تھی ہم نے دیکھی ہوئی ہے ایک بھینس تھی دو مرگیاں تھی ٹھیک ہے جی دو اپنا جو ہیں وہ بکریاں تھیں ٹھیک ہے بھا کتھے ایتھ ہیں چار کتھے تھے چار کتھے ہیں اچھے یہ فرمایے گا کہ یہ بشہ بی بی کے بچوں نے بھی کرپشن کیا جی بشہ بی بی نے اگر کرپشن کیا تو اپنے بچوں کے لیے کیا اور بچوں کے لیے کیا بچوں کے ساتھ مل کے کی ہے پرانے خواند ہو سکتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو پر پورا گینگ تھا اور اس میں فرق ہوگی ان کے ساتھ شامل تھی تو آپ کو لاہور میں انفرمیشن ملتی رہتی تھی میری انفرمیشن کی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کو پتا جی خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ خواست آپ نے گفتو سنی اب آپ نے بہت ساری چیزوں کو آپ نے دیکھا ہو گئے کہ تاریخ کا حصہ ہے اور اس تاریخ کو اگر آپ ایویلویٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس پہ غور بھی کرنا پڑے گا اللہ حافظ